پولیسی اپ ڈیٹ وی آر اپ ڈیٹنگ آور یوٹیوب پارٹنر پروگرام ری اپلیکیشن پولیسی اینڈ ایک سٹینڈنگ پاوز موڈ فار چینل میمبرشپس آج تیسرے دن سے میں جب بھی یوٹیوب سٹوڈیو اپن کر رہا ہوں تو یہ میرے پاس یہ ایک پولیسی اپ ڈیٹ آئی ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے نیو یوٹیوبرز کے لیے بھی اور آلڈ یوٹیوبرز کے لیے بھی جن کے چینل مونٹائز ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے تو ساری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو یار لازمی پہلے سبسکرائب کر لو پھر آپ بھول جاتے ہیں بھئی سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ دے سکتے ہیں میرے پاس یہ اپشن ہے پولیسی اپ ڈیٹ کا یہاں پر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر ایک دفعہ ہم کلک کر لیتے ہیں جی لرن مور پر اس کی باقی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں لیکن جو مین پولیسی ہے اس کو آپ نے دیان سے سننا ہے اس کی چیز کی آپ نے کبھی بھی گلتی نہیں کرنی چاہے آپ کا نیو چینل مونٹائز ہے یا اولڈ ہے تو یہاں پر جیسے ہم لرن مور پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک نیو ونڈو اپن ہوگی یہ آپ دے سکتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں اپ ڈیٹ کی گئی ہیں آپ ان کو تسلی سے پڑ سکتے ہیں لیکن جو مین چیز ہے وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے اس میں ہے اپ ڈیٹ ٹو آور ایٹنگ ڈیس آرڈ پولیسی اس کے بعد یہاں پر پروڈکٹ اور فیچر پولیس یعنی کہ آپ کوئی اگر پروڈکٹ وغیرہ جو سیل کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے بہت زیادہ ہے یہاں پر وائی پی پی جو پرگرام ہے یوٹیوب پارٹنر پرگرام یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے یہاں پر یہ آپ دے سکتے ہیں کہ پانچ جون دو ہزار تئیس سے لے کر اس کے بعد تک اب یہ یعنی کہ ابھی تو چل رہا ہے نا یہاں پر مئی کا مہینہ ہے ابھی سٹارٹنگ ہے تو پانچ جون دو ہزار تئیس کے بعد یہ چیز لگو ہو جائے گی فرض کریں آپ کا جو چینل ہے وہ آپ کی ریکوئرمنٹ پوری ہو گیا ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار وائٹم کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کیا ہے تو اپلائی کرنے کے بعد فرس ٹائم اگر آپ کا چینل اپروڈ ہو جاتا ہے تو گوڈ لیکن اگر آپ کا چینل ڈس اپروڈ ہو جاتا ہے جو وائی پی پی پرگرام میں اس میں ایڈ نہیں کیا جاتا تو جب فرس ٹائم آپ اپلائی کریں گے تو اس کے تیس دن کے بعد آپ ری اپلائی کر سکتے ہیں ویڈیو کی شکل میں بھی سٹارٹ اپیل بھی کر سکتے ہیں اور ری اپلائی بھی کر سکتے ہیں یہ فرس ٹائم یعنی کہ جب آپ پہلی مرتبہ اپلائی کریں گے اور آپ کا چینل ری یوز میں جاتا ہے ریجیکٹ ہو جاتا ہے جو بھی پرابلم آتا ہے فرس ٹائم آپ تیس دن کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کے بعد اگین جب دوسری مرتبہ آپ اس کو اپلائی کریں گے اور پھر ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کم از کم تین مہینے یعنی کہ نوے ڈیز کا جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا تو یہاں پر آپ نے اب میوزک کا یوز کا جو ہے وہ طریقے سے کرنا ہے ویڈیو کسی کی نہیں لینی یہ بات ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے اپنے چینل پر تھوڑی توجہ سے کام کریں تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا فرض کریں آپ کا چینل ایک سال سے منٹائز ہے اور آپ کو منتلی جو ہے دو سو تین سو پانچ سو ایک ہزار ڈالر بنا کے دے رہا ہے اگر فرض کریں آپ کی کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے جس میں غلطی سے آپ میوزک کسی کی جو کاپی رائٹ ہے یا میچ ہو جاتی ہے جو بھی ہے آپ کا چینل ری یوز میں چلا جاتا ہے اور ریجیکٹ ہو چکا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر آپ کو نوے دن کا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ پہلی مرتبہ آپ نے اپلائی کر لیا ہے آپ کا چینل مونٹائز ہے تو اس کے بعد آپ کو نوے دن کا انتظار کرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی جو ارننگ آ رہی ہے ایک ہزار ڈالر تین ہزار چار جتنی بھی آ رہی ہے وہ تین مہینے کے لیے بند ہو جائے گی یہ بات آپ نے آپ یاد رکھنی ہے کیونکہ آپ کا چینل جب ری یوز میں جاتا ہے تو اس پر ایڈز نہیں چلتے وہ ویوز آپ کے ضائع جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ تھی ری اپلیکیشن کے حوالے سے جو سب سے زیادہ بار پر جب بھی میں ویٹی سٹوڈیو کو اپن کرتا تھا تو یہ میرے پاس اپشن آ رہا تھا تو میں نے کہا آپ نے دوست سے شیئر کر دیتے ہیں تو کومیٹ بوکس میں اپنی آراز سے لازمی اگاہ کیا کریں اور چینل کو ہر سورہ سبسکرائب کر لیں تھینکس فار وچنگ